بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آپ کو پتہ ہے کہ عید میں بس اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو عید کے لیے کچھ ایک دو ریسپیز بتاؤں تاکہ آپ عید والا دن بنائیں اور سب کو خوش کریں اور خود بھی خوش ہوں تو یہ میں نے آج بنایا ہے مٹن کے ساتھ کابلی پلاو یا اس کو کہتے ہیں ہم افغانی پلاو بیسے تو اس کو ہم چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کہ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے مٹن یا بیف نہیں کھاتے تو وہ چکن کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن آج میں نے جو بنایا ہے میں نے مٹن کے ساتھ بنایا ہے تو چلیں ہم جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں افغانی پلاو یا کابلی پلاو کے لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ میرے پاس آدھا کلو گوشت ہے تو آدھا کلو گوشت میں برطن میں ڈال لوں گی اس میں میں ڈالوں گی پانی یہ تقریباً تین گلاس پانی ہے یہ پانی ڈال دیا جائے گا اس میں جائے گا ون اڈ ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون جن سے لسن ہے یہ پیسا ہوا اس کو اب ہم چولے پر رکھ دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جب تک یہ گوشت جونسہ ہے ہمارا صوف نہیں ہو جاتا اگر آپ چاہیں تو آپ اس گوشت کو پریشر بھی دے سکتے ہیں پریشر ککر میں بھی کر سکتے ہیں پھر آپ نے پانی تھوڑا ڈالنا ہے یہ تین گلاس پانی ڈالا ہے میں نے آپ ایک گلاس پانی ڈال کر بھی اس کو پریشر دے دیں گے پانچ چھے منٹ کا تو گوشت آپ کا جونسہ ہے وہ نرم ہو جائے گا چھوٹا گوشت جونسہ ہوتا ہے بکڑے کا یہ جلدی نرم ہو جاتا ہے پانچ چھے منٹ کے اندر تو چونکہ میں نے بھی پریشر نہیں دیا ہوا تو میں اس کو ڈھکن دے کے تقریباً پکنے دوں گی آدھا گھنٹا تاکہ یہ گوشت جونسہ ہے نرم ہو جائے ویورز میں نے سوچا ہے میں آپ کے ایک ٹپ پتا ہوں بہت کام کی بات کہ اگر آپ نے گوشت کو پریشر ککر میں پکانا ہے یخنی کے لئے یعنی کہ اس کا گوشت کو گلانا ہے کہ وہ پانی اور گوشت صرف ڈلاوا ہے نمک لسن وغیرہ تو جب بھی ہم ڈائریکٹ پانی گوشت نمک ادرک لسن لسن ڈال کے ککر کو جب بند کرتے ہیں تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی اس کو یخنی پانی کو بوائل آتا ہے تو وہ ککر کے ڈھکن میں سے پانی جونسہ ہے اس کی ویسل والی جگہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی گھبرہت بھی ہو جاتی ہے کہ یہ اور انسان ڈر بھی جاتا ہے کہ یہ ککر کو میں کیسے ہینڈل کروں تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ پانی کو اچھی طرح بوائل آنے دیں جب آپ کا یہ پانی جونسہ گوشت میں ڈالا ہوا ہے اس کو اچھی طرح بوائل آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو پریشر ککر میں ڈالیے گا یا پھر اس کا پریشر ککر ڈھکن جونسہ ہے وہ اس وقت بند کیجے گا جب پانی کو بوائل آنا شروع ہو جائے اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب آپ اس کو پریشر دیں گے تو وہ جونسہ پانی ہے وہ بند پریشر ککر میں سے نکلے گا نہیں جی ویورز یہ یخنی جونسی ہے تیار ہو گئی ہے یعنی کہ جو گوشت ہے وہ میرا گل گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے تو میں نے اس کو اتار لیا ہے اب میں جو بوٹیاں ہیں ان کو الگ کر لوں گی اور یخنی کو الگ کر لوں گی اب ہم کریں گے یہ کہ یہ میرے پاس ہاف کپ آئل ہے میں یہ ڈال دوں گی برطن میں اور اس میں میں نے دو میڈیم سے بھی تھوڑے چھوٹے تھے پیاز یہ باری کٹ کے ڈال دیئیں ان پیازوں کو میں ہلکا براؤن جونس ہے نا وہ کروں گی بہت ڈاک براؤن نہیں کرنا ورنہ وہ جو چاول ہے ہمارے وہ کالے ہو جائیں گے ویورز جو میں چھوٹے چھوٹے ٹپ بتاتی ہوں وہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ تو اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا اور غلطیاں کر کر ہی ہم انسان جونسے ہیں وہ سیکھتے ہیں تو میری ریسپیز زیادہ در ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو بیگنرز ہیں اور بیگنر سے جونسے ہیں نا وہ غلطیاں اکثر ہو جاتی ہیں تو جو اچھا گائیڈ کرنے والا وہ ہی ہوتا ہے جو انہیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غلطی ہو جائے تو ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے مثال ہے جس طرح میں نے کل آئس کریم کی ویڈیو لگائی اور اس میں میری آئس کریم تھوڑی ہارڈ ہو گئی تھی میں اگر چاہتی تو وہ آئس کریم نکال کے باہر رکھ کے دو چار منٹ کے لئے تھوڑی سوفٹ ہوتی تو پھر ویڈیو کیپچر کرتی لیکن میں نے وہاں بتایا کہ میں نے چونکہ وہ اوور نائٹ رکھ دی ہے جو کہ مجھے تین چار گھنٹے رکھنی تھی اوور نائٹ رکھنے سے کیا ہوا کہ وہ ہارڈ ہو گئی تو اب اگر مجھ سے وہ میری اگر وہ بنانے میں اگر وہ ہو رہی ہے مسٹیک تو یہی مسٹیک کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو اب وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے گا اس لئے مجھے اسی حالت میں وہ ویڈیو وہ بنانی پڑی اور وہ دکھانا پڑا تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اگر کسی سے زیادہ دیر کے لئے وہ فریز ہو جائے تو وہ پریشان ہو جائے کہ اب میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو چمچ گرم جو انسا ہو اس سے آئس کریم نکال لیں یا پھر اس کو تھوڑی دیر کے لئے باہر رکھیں جس سے وہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی تو اس طرح کی جو چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہماری کوکنگ نے ہم نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اور کیسے جو ہم پکا رہے ہیں اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو یہ جو انسا ہے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے چلیں جے یہ پیاس جو انسا ہے میرا براؤن ہو رہا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن ہوتا ہے میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میری دیکھ لیں ہلکی سی جو انسی ہے نا یہ گولڈن سی ہو گئی ہے پیاس اس کو میں نے ڈاک نہیں کرنا ورنہ یہ کالا کر دے گا میرے سارے پلاو کو تو اس حالت میں ہم اس کے اس سٹیج پہ ہم اس میں گوشت ڈالیں گے جو ہم نے پکایا ہوا ہے میرے پاس یہ ہڈیوں والا گوشت ہے آگے عید آ رہی ہے خیر سے ہر گھر میں گوشت ہوگا تو کابلی پلاو بنانا ہو یہ افغانی پلاو جو بھی اس کو کہیں تو آپ کوشش کریں کہ بغیر ہڈی والی اچھی اچھی بوٹیاں ہوں وہ اس میں ڈالیں اور زیادہ مزے کا پلاو پکے گا تو اس کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے اس پلاو کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ کو ثابت کالی مرچ ثابت ڈالچینی ثابت بڑی الائچی کچھ نہیں ڈالنا وہ جو بچوں کو اور بڑوں کو کچھ لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کہ چاول میں ہمارے وہ گرم مسالہ کیوں آ رہا ہے تو ان کے لئے تو یہ بڑے مزدار پلاو ہے کیونکہ اس میں ہم نے کوئی ثابت گرم مسالہ جون سے وہ نہیں ڈالنا گوشت اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تو پانی ڈالنے سے پہلے جو یخنی پڑی ہوئی ہے میرے پاس میں وہ ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ یخنی میرے پاس یخنی پڑی ہوئی ہے میں نے نہ یہ گلاس ہے سٹیل کا میرے پاس یہ تین گلاس بھر کے اگر میں کروں تو یہ ایک کلو بنتا ہے تو میں نے یہ ڈیڑھ گلاس چاول کے کی ہے اور گوشت بھی ادھا کلو تھا تو ادھا کلو چاول ہے تو اب مجھے یہ ڈبل جون سے ہے تین گلاس یخنی یا پانی ڈالنے تو میں اس کی پہلے کر لیتی ہوں یہ ایک گلاس ہو گیا یہ میں نے ڈال دیا ایک گلاس اور یہ ہے ادھا گلاس تو ڈیڑھ گلاس یخنی ہے اب اس میں ڈیڑھ گلاس یہ پانی ڈال کے تو جو تین گلاس ہے نا وہ اس میں پورے کر رہے ہیں اب اس کو ہم نے بوائل آنے دینا ہے جب تک اس کو اچھی طرح بوائل نہیں آ جاتا چاول جو ان سے تھے میں نے دھو کے تو یہ دس پندرہ منٹ سے بھی گوئے ہوئے تھے یہ چاول گیلے یہ چاول میں رکھیں جیسے ہی اس کو یخنی کو بوائل آئے گا میں اس میں چاول ڈالوں گی تو یہ بوائل دیکھیں اچھی طرح آ گئے ہیں جو پیاز کا رنگ تھا وہ یخنی میں اچھی طرح ہو گیا یخنی کا رنگ اچھا سا ہو گیا پیاز کی ویسے تو اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور چاول ہم اب اس کو پکنے دیں گے کہ جب تک تھوڑا سا یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس کنڈیشن میں آپ نمک جونسا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نمک جیسا آپ کھاتے ہیں اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو نمک دیکھ لیں کہ ٹھیکا نہ ہو کیونکہ آدھا کلو چاول ہیں تو میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون جونسا ہے وہ نمک ڈالا ہے کیونکہ گوشت بھی ہے تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کو نمک ابروک زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اور اس میں آدھی چمک ڈال سکتے ہیں بنا 1.5 ٹی سپون جونسا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے نورملی کافی حد تک پانی جونسا ہے وہ خوشک ہو گیا ہے تو یہ میں اب 1.5 ٹی سپون سے تھوڑی کم پسا ہوا گرم مسالہ ہے میں یہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح پھلا دوں گی تاکہ یہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں پانی جونسا تھا وہ خوشک ہو گیا ہے اب یہ چاول پہ ببل ببل سے آ رہے ہیں تو اب اس کنڈیشن میں ہم اس طرح کریں گے دم دے دیں گے 10 سے 12 منٹ کا آگ آہستہ کر کے دم کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت آہستہ کر کے آگ ڈھکن دے کے اس کو ہم رکھ دیں گے چاول کو ویورز دم آ رہا ہے تو چلے ہم جو اپنا قابلی پلاو یا افغانی پلاو ہے اس کا باقی کام جونسا وہ کر لیتے ہیں میں نے پین میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور یہ گاجر ہے میرے پاس جو میں نے باریک باریک کٹ لی ہے یہ گرمیاں ہیں تو یہ گاجر جونسی ہے اورنج کلر کی آتی ہے سردیوں میں یہ گاجر ریڈ کلر کی ہوگی تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے اب جونسی بھی گاجر ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس گاجر کو ہم فرائی کریں گے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتی یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہیں تو چلے میں اس میں اب ڈالوں گی یہ میرے پاس چھے ساتھ علاچیاں تھیں ان کو میں نے پیسا ہے اور ان کا پاودر میں ڈال رہی ہوں تو میں چھلکیں بھی ساتھ ہی ڈال رہی ہوں تاکہ خوشبو جونسی ہے چھلکیں بھی ضائع کیوں کریں ضائع تو نہیں کرنا چاہیے اس لئے میں نے لائچی پاودر کے ساتھ ساتھ اس کے چھلکیں بھی ڈال دیں اب اس میں ڈالیں گے ہم چینی تو 2 ٹی سپون ہم نے اس میں چینی ڈال دیں ہیں اور اس کو پھر ہم نے پکاتے رہنا گاجر کو بہت آسان ریسپی ہے بہت ایزیلی پک جاتی ہے برید پہ گوشت ہوگا سب کے پاس تو جلدی جلدی یہ ریسپی بنائیے گا اور سب کو حیران کیجئے گا کہ افغانی پلاؤ یا قابلی پلاؤ گھر میں بھی ہم کتنے آرام سے بنا سکتے ہیں بیوز یہ میرے پاس میوے ہیں جو میں نے دھو کے ان کے تنکیں اتار کے دھولی ہیں یہ میں میوے ڈال دوں گی اور یہ بادام ہے جو ان سے میں نے بھگوئے ہوئے تھے ان کو چھیل کے میں نے بادام ڈال دیا جتنا آپ کو پسند ہو آپ نیوے اور بادام ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً دس بارہ بادام ڈالے ہیں اور اس طرح ہی ایک موٹھی بھر کے لیسے میرے نیوے کے یہ اچھے سے پڑ گیا ہے بادام ڈال میں بادام ڈال میں ساتھ ہی پرائی ہو گئے ہیں اور گاجریں بھی جانتے ہیں بہت سوفٹ ہو گئے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں تو بیوز اس کو دم لگ گیا ہے چاول کو دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کھلے کھلے اچھے چاول بنے ہیں تو اب ہم کریں گے کہ یہ جو مسالہ ہم نے بنایا تھا گاجر کا یہ تھوڑا سا مسالہ چاول میں ڈال کے مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا بچا دیں گے اوپر ڈیکوریشن کے لیے یہ میں نے مکس کر دیا ہے زبردست خوشبو علائچی کی اور جخنی کی خوشبو تو یہ ہمارے چاول جو ان سے ہیں افغانی پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو چلیں ہم اس کو اب ذرا ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے جو باقی تھوڑا سا بچایا ہوا تھا میں نے اس کے اوپر وہ ڈیکوریشن کے لیے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے تو زبردست افغانی پلاو کابلی پلاو ہمارا تیار ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ عید والے دن یہ پکائیں گے اور مجھے پھر کومنٹ میں بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ